رات کو شوہر سے جھگڑا ہوا اور شوہر نے غصے میں طلاق دے تھی صبح معافی مانگی لیکن میں مولوی صاحب کے پاس گئی مولوی صاحب کہنے لگی اب حلالہ کروانا ہوگا شوہر سے گھر میں چھوٹا دیور تھا اس سے نکاح کروا دیا میں کمرے میں بیٹھی دیور کا انتظار کر رہی تھی کہ بچہ ہے لیکن جیسے ہی دیور کمرے میں آیا اس نے آتی ہی میرے ساتھ میرا نام مصبا ہے میں بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی اور جب میرے ماں باپ نے میرے لئے رشتہ تلاش کرنا شروع کیا تو انہوں نے یہ بالکل بھی نہیں دیکھا کہ میرے لئے وہ کسی خوبصورت مرد کو سیلیکٹ کریں کہ نہیں بلکہ انہوں نے بس یہ دیکھا کہ امیر لوگ ہیں اور میرے لئے ایک زہیر نامی لڑکے کو پسند کر لیا ویسے تو اس کو لڑکا نہیں کہنا چاہیے تھا کیونکہ اس کی عمر پتیس سال تھی اور میری عمر محض بیس سال پر ان کا گھر کافی بڑا تھا اور ان کے گھر میں صرف ان کی ایک ماں اور ایک چھوٹا بھائی ہی تھا جس کی عمر مجھ سے بھی چھوٹی تھی یہ لوگ بہت ہی زیادہ شریف اور اچھے تھے جب میرے بابا نے ان کے بارے میں پتا کروایا تو سب نے یہ کہا کہ بہت اچھے لوگ ہیں نہ کسی سے جھگڑا نہ لڑائی نہ لینا نہ دینا اچھے طریقے سے محلے میں رہتے ہیں ان کے باپ دادا بھی یہی پر رہتے تھے میرے بابا اسی بات پر مطمئن ہو گئے کہ اچھے لوگ ہیں اور میرا رشتہ گھروا دیا مجھ سے ایک دفعہ پوچھا لیکن میں کیا کہہ سکتی تھی کیونکہ میں تو کسی اور کو بھی پسند نہیں کرتی تھی شادی والے دن مجھے میرے شوہر نے لیکچر دینے شروع کر دیئے کہ میرے گھر والوں کا خیال رکھنا اور میرا چھوٹا بھائی میرے لیے اولاد جیسا ہے وہ میرے سے کافی چھوٹا ہے میں نے اس کو باپ کی طرح پھالا ہے کیونکہ جب وہ دو سال کا تھا تو میرے والد صاحب اس دنیا سے چلے گئے تھے اس لئے تم نے اس کا بہت خیال رکھنا ہے میرے دیور کی عمر پندرہ سال تھی اور وہ واقعی بہت ماسون تھا اس کی عمر پھر بھی پندرہ سال تھی لیکن اکل اس میں بارہ سال کے بچے والی ہی تھی وہ میرے آنے سے بہت زیادہ خوش تھا کہتا تھا کہ آپ بہت زیادہ پیاری ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میری بھاوی اتنی زیادہ پیاری ہوں گی وہ میرے لیے بھی اکثر کرتا تھا وہ تو بالکل میرے چھوٹے بھائی کی طرح لگتا تھا اس کا نام عمر تھا کبھی میں دیکھتی کہ وہ چھوٹے بچوں کی طرح آئس کریم کھا رہا ہوتا تھا تو کبھی گیم کھیل رہا ہوتا تھا جب باہر آئس کریم والے کی آواز آتی تو فوراں بھاگ کر جاتا مجھ سے پوچھتا کہ آپ کے پاس پیسے ہیں تو میں بھی اس کو دے دیا کرتی تھی میرا شعور مجھے خرچہ دیتا تھا میرے لیے ہر مہینے چار سوٹ بنواتا تھا میری زندگی اچھی جا رہی تھی لیکن میرے شعور کے اندر ایک احساس سے کم تری جاگنے لگا کیونکہ جب ہم دابتوں میں جاتے سب لوگ کہتے کہ کتنی پیاری بیوی ملی ہے باہ تمہاری تو قسمت بہت اچھی ہے کہیں تم پرندوں کو پانی تو نہیں پلاتے تھے جو تم کو اتنی خوبصورت بیوی مل گئی ہے میرے شعور کے ایک دوست نے تو مزاد میں یہ کہہ دیا کہ لنگور کے ہاتھ میں انگور آ گیا ہے میرا شعور اس ٹائم تو ہز دیا لیکن بعد میں اس کا موٹ خراب ہو گیا اس کے بعد میرے شعور نے کہنا شروع کر دیا کہ تم زیادہ تیار ہو کر مچ جائے کرو تمہیں زیادہ تیار ہونے کی ضرورت نہیں ہے تم میک اپ کے بغیر بھی اچھی لگتی ہو لیکن میں بینہ تیار ہوئے بھی اس سے زیادہ خوبصورت لگتی تھی ایک دوہ بینہ تیار ہوئے گئی تب بھی لوگوں نے میری بہت زیادہ تعریف کی اس رات میرا شعور مجھ سے جھگڑنے لگا ایک دن میں صبح اٹھی تو میری ساس نے کہا کہ بیٹا باہر دودھ والا آیا ہے دودھ لے لو جو میں دودھ لے رہی تھی تو میرا شعور اچانک سے وہاں آ گیا اور مجھے بازو سے پکڑ کر اندر گھسیٹ کر لے کر گیا دودھ بھی میرے ہاتھ سے گر گیا میری ساس نے یہ منظر دیکھا تو کہا کہ کیا ہو کیا ہے میں نے بھیجا تھا اسے دودھ لینے کے لیے تو اس نے کہا کہ آپ نے کیوں بھیجا اتنی پیاری لڑکی کو صبح صبح باہر دودھ والے کی انتونیت خراب ہوگی نا صبح صبح عورتوں کے گھر جا کر ان سے باتیں کرتے ہیں یہ لوگ اور تم وہاں پر گیا گرنے گئی تھی اپنا اب دکھا رہی تھی اس کو میں حیران رہ گئی کہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے اور میں نے تو دپٹا کر کے گئی تھی تو میری شوہر نے کہا آج سے تم برکہ پہنو گی میری ساس نے کہا کہ ہمارے خاندان میں پہلے کسی نے برکہ پہنا ہے جو تم اس کو برکہ پہناو گی ٹھیک ہے وہ ہجاب کرتی ہے بس اتنا کافی ہے لیکن میری شوہر نے کہا کہ مجھے ہی نہیں پسند یہ پورا برکہ پہنے گی تب ہی واہر نکلے گی پردہ کرنا اچھی بات ہوتی ہے لیکن جب پردے کو آپ کے گلے کا توق بنا دیا جائے تو وہ پھر اچھا نہیں لگتا میری شوہر نے آہستہ آہستہ مجھے ڈانٹنا اور بات بات پر غصہ کرنا شروع کر دیا ایک دن ایسا ہوا بیٹی کی شادی کر دوں تو اس کے بعد حج کے لیے جاؤں گی چھوٹا بیٹا تو ابھی بہت چھوٹا ہے اس کی شادی میں بڑا وقت ہے میں نے اپنی ساس کو رخصت کیا میری شوہر نے کہا کہ تیار ہو جاؤ شام کو آفیس کی پارٹی میں جانا ہے سب لوگ اپنی بیویوں کو لے کر آ رہے ہیں میں تھوڑا بہت تیار ہو گئی لیکن جب پارٹی میں گئے تو سب کی توجہ کا مرکز میں رہی یہاں تک کہ میری شوہر کے باس نے بھی میری تاریف کی میری شوہر کو بڑھا ہی غصہ رہا تھا جب گھر آئے تو میری شوہر نے کہا کہ میرا باس تو کسی کی بھی تاریف نہیں کرتا ہے اس کے آگے اپنا سر کاٹ کے بھی رکھ دو تب بھی نہیں اور تمہارے پیچھے کیسے پھر رہا تھا آگے پیچھے ہو رہا تھا بڑی تاریفیں کر رہا تھا میں نے کہا کہ اس میں کیا بری بات ہے میری شوہر نے ڈانٹنا شروع کر دیا میں بھی تنگ آ گئی میری شوہر نے کہا کہ آج سے تم پھر اکل میک اپ نہیں کرو گی اس نے میرا سارا میک اپ اٹھا کر بات روم میں پھینک دیا اور توڑ دیا اس کے بعد اس نے کہا کہ کوئی آرائش بھی مجھے تم پھر نہیں چاہیے میں نے اتنا کہہ دیا کہ آپ احساسی کم تری کا شکار ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر میں تیار نہیں ہوں گی تو لوگ میرے بجائے آپ کو دیکھنا شروع کر دیں گے پس یہ ہی میری غلطی تھی کہ میری زبان سے یہ لفظ نکل گیا اور میرے شوہر نے چھیکنا چھلانا شروع کر دیا اور اس نے مجھے طلاق دے دی اپنی شوہر کی موں سے تین دفعہ طلاق کا سن کر میں حیران رہ گئی اور سمین پر پیٹھ گئی تھوڑی در کے بعد بے ہوش ہو گئی ہوش آیا تو میرا شوہر میرے پاس بیٹھا تھا میں نے کہا دور رہے مجھ سے آپ مجھے طلاق دے چکے ہیں میں پوری طرح رونے لگی تو میرے شوہر نے کہا کہ نہیں ایسے طلاق نہیں ہوتی ہماری طلاق نہیں ہوئی ہے لیکن میں مطمئن نہیں تھی صبح ہم لوگ مولوی صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ طلاق تو ہو گئی ہے کیونکہ تم نے تین دفعہ کہا ہے اور عورت نے سن لیا ہے اب حلالہ کرنا پڑے گا نہیں تو یہ تم پر حرام ہو چکی ہے میں نے کہا کوئی حلالہ نہیں کرنا میں اپنی گھر باپس جاؤ گی میرا شوہر میرے قدموں میں بیٹھ گیا معافی مانگنے لگا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دو میں تمہارے بغر نہیں رہ سکتا ہوں ابھی تو ہماری شادی کوئی ایک سال بھی نہیں ہوا ہے میں نے کہا تو یہ سب آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا نا میرا شوہر بار بار میری منت کرنے لگا کہ مجھے معاف کر دو تمہارا کوئی قصور نہیں تھا تم نے کوئی بے وفائی نہیں کی تھی کوئی پت کرداری نہیں کی تھی میں غصے میں تھا میرا غصہ تم پر نکل گیا میں کیا کروں مرد سے بھی تو غلطی ہو سکتی ہے نا جب ہم لوگ گھر باپس آئے تو میری آنکھوں میں آنسو تھے میرے دیور نے دیکھ لیا میں کمرے میں آگئی میں نے اپنی شوہر سے کہا کہ اب آپ اس کمرے میں نہیں آسکتے میں جا رہی ہوں میں اپنا سامان پیک کرنے لگی میرا شوہر بچوں کی طرح رونے لگا اس نے کہا کہ تمہارے ساتھ بھی تو برا ہوگا جب تم صرف چھے مہینے بعد ہی یہ بات سب کو جا کر بتاؤ گی کہ تمہیں طلاق ہو گئی ہے تو کیا تمہارے گھر والے تمہیں گھر بیٹھنے دیں گے کیا وہ تمہاری پر سے شادی نہیں کریں گے تم میں دوبارہ بھی تو کسی سے شادی کرنی ہے نا تو تم مجھ سے دوبارہ شادی کیوں نہیں کر سکتی میں اپنے شوہر سے محبت کرتی تھی میں نے کہا میں یہ سب نہیں کر سکتی ہوں یہ سزا آپ مردوں کو دی گئی ہے لیکن دراصل یہ سزا عورت کے لیے بھی سزا ہی ہے اس میں میرا کیا خصور ہے طلاق آپ نے دی ہے تو سزا میں کیوں لوں آپ کو تو کچھ بھی نہیں ہوگا اور میرے شوہر نے تو میرا پیچھے ہی نہیں چھوڑا بار بار میری منت سماجد کرنے لگا میں نے کہا کہ حلالہ کس کے ساتھ کروائیں گے کون ہے حلالہ کرنے کے لیے تو اچانک سکھ امرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور میرا دیور اندر آیا اس نے کہا کہ بھابی کو کیا ہوا ہے بھابی رو کیوں رہی ہے میں نے ان کو روتے میں دیکھا ہے اور آپ لو لڑائی چھکڑا کیوں کر رہے ہیں میرے شوہر نے دیور کو سمجھا وہ جا کر باہر بھیج دیا اور خاموش ہو گیا اس کے بعد اس نے کہا کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ تمہارا حلالہ کروائوں گا ویسے بھی وہ بچہ ہے اس کو ان چیزوں کی سمجھ نہیں ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ حلالہ اس طرح ہوتا بھی ہے یا نہیں میری زندگی میرے شوہر کے ہاتھوں میں کھلونا بن چکی تھی بات کسی کو بھی پتا نہیں چلنی چاہیے نہ ہی تمہارے گھر والوں کو اور نہ ہی میری امی کو امی نے ماں پر کچھ دن اور بھی رہنا ہے کیونکہ ہمارے ادھر کچھ رشتہ دار بھی ہیں امی کے آنے تک سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا کچھ دن اسی طرح گزر گئے اور میرے شوہر نے بلاخر مجھے منع لیا کیونکہ بے شک یہ مسئلہ صرف میرا نہیں تھا میرے ماں باب کی عصد کا بھی تھا میری پیچھے چار بہنیں بیٹھی تھی اگر میں بھی چلی جاتی تو لوگ میری بہنوں کے رشتے بھی نہ لیتے کہ بڑی بہن چھ ماہ بعد ہی طلاق لے کر واپس آگئی ہے کہتے ہوئے افسوس ہوتا ہے لیکن اگر عورت بیوہ ہو جائے تو یہ معاشرہ اسے اتنا برا بھلا نہیں کہتا لیکن اگر عورت کو طلاق ہو جائے تو پھر معاشرہ یہی کہتا ہے کہ عورت نے کوئی بات کی ہوگی زبان چلائی ہوگی بات نہیں مانی ہوگی ورنہ مرد کیوں طلاق دے گا جبکہ میرے شوہر نے کس بات پر طلاق دی تھی صرف اپنی احساس کم تری کے لیے میں نے شوہر کو صبح کہہ دیا کہ میں حلالہ کرنے کے لیے تیار ہوں ساری رات میں سوچتی رہی تھی کہ گھر کی بات گھر میں رہ جائے گی پیسے بھی کوئی کسی کو خوشی خوشی طلاق تو نہیں دیتا ہے غصہ یا پریشانی ہوتی ہے جو اس طرح کی کام کرواتی ہے میرا شوہر بہت زیادہ شرمندہ تھا بار بار معافی مانگ رہا تھا میرے پیروں میں بھی بیٹھ گیا کہ مجھے معاف کر دو اس نے دونوں ہاتھوں سے میرا پاؤں پکڑا میں نے اسے معاف کر دی اور کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہاری بات مان لیتی ہوں صرف اس لیے کہ میرے ماں باپ اور میری بہنوں کی بھی عزت کا سوال ہے لیکن اس بات کی کیا گیرنٹی ہے کہ تم دوبارہ اس طرح نہیں کرو گے میرے شوہر نے کہا کہ کبھی نہیں کروں گا اللہ کو حاضر ناظر جان کر بادا کرتا ہوں میں اس ٹائم یہ نہیں سوچ پائی کہ مجھ سے نکاح بھی تو اس نے اللہ کو حاضر ناظر جان کر ہی کیا تھا نا میں نے شوہر سے کہا کہ آپ دیبر کو کس طرح سمجھائیں گے اس کا نام عمر تھا وہ تو بچہ تھا میرے شوہر نے کہا کہ سمجھا دوں گا ویسے بھی وہ چھوٹا ہے تمہیں ڈرنی کی ضرورت نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہوگا بس حالالہ پورا ہو جائے گا اور اس کے بعد تم واپس میرے نکاح میں آ جاؤ گی میرے شوہر نے مجھے کہا اور سمجھا کر میرے دیبر کے ساتھ میرا نکاح کروا دیا میں اس وقت کسی ذہنی حالت سے گزر رہی تھی وہ میں ہی جانتی تھی میں جس لڑکے کو اپنا چھوٹا بھائی سمجھتی تھی اس کو ایک بچہ سمجھتی تھی آج میرا اس کے ساتھ نکاح ہو رہا تھا یہ بات کانوں کان کسی کو خبر نہ ہوئی اس لئے میرا شوہر ہر بات کا خیال رکھ رہا تھا اس نے بھی کہا کہ بہت ہی اچھا خیال ہے تمہارا ہو جاتی ہے غلطی انسان سے کوئی بات نہیں اس کے لئے یہ کہنا آسان تھا مرد کے لئے تو غلطی کرنا بھی آسان گناہ کرنا بھی آسان اور عورت کے لئے تو اس کی مجبوری کو بھی اس کا گناہ بنا دیا جاتا ہے میرے دیبر کے ساتھ میرا نکاح ہو گیا اور رات کو میں اپنی کمرے میں بیٹھی تھی جب میرا دیبر کمرے میں آیا میرے شوہر نے مجھے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو کچھ بھی نہیں پتا ہے میں نے اس کو تھوڑا بہت سمجھا دیا ہے لیکن تم بلکل بھی پریشان مت ہونا میرے دل میں بھی ایسی کوئی بات نہیں تھی جب وہ کمرے میں آیا تو میں نے اسے کہا کہ تم چھپ کر کے سو جاؤ مجھے نیند آ رہی ہے وہ آ کر اس جگہ پر بیٹھ گیا جہاں پر میرا شوہر سویا کرتا تھا میں بیٹھ کے دوسرے گناہر پر بیٹھی تھی مجھے نیند کہاں آ رہی تھی لیکن تھوڑی دل کے بعد اس کمرے میں کچھ ایسا ہوا کہ میں حیران اور پریشان ہو گئی میرے دیبن نے میرا ہاتھ پکڑا تو میں نے کہا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے تو اس نے کہا جب بھائی تمہارا ہاتھ پکڑتے تھے تو وہ بدتمیزی کرتے تھے کیا تو میں نے کہا کہ وہ میرا شوہر ہے اس نے کہا وہ تمہارا شوہر نہیں ہے میں تمہارا شوہر ہوں ابھی ابھی تمہارا میرے ساتھ نکاح ہوا ہے چار گواہوں کے ساتھ مولوی صاحب نے نکاح پڑھایا ہے اور تم نے خود قبول کیا ہے میں نے کہا کہ یہ نکاح نہیں حلالہ ہے تو اس نے کہا کہ میرے لئے تو یہ نکاح ہے اور مجھے چھوٹا بچہ نہیں سمجھنا میں نے اپنی شوہر کو آواز دینے کے لئے موں کھولا تو میرے دیور نے مجھے چھپ کروا دیا اس نے کہا اگر تمہاری آواز یہاں سے باہر نکلی تو تمہیں جان سے مار ڈالوں گا میری غلطی تھی جو میں نے اس کو بچہ سمجھا جس کا بھائی اس طرح کا تھا وہ خود معصوم کیسے ہو سکتا تھا جس نے اپنی بیوی کو چھوٹی سی بات کے پیچھے تعلق دے دی اور پھر اس کا حلالہ اپنی ہی بھائی کے ساتھ کروا رہا تھا وہ بھی بنا عدد پوری کیے ایسا شخص اپنے بھائی کو بھی کیا سکھائے گا صبح ہوئی تو میں پلکل چپ چپ تھی کسی پتھر کی طرح بیٹھی تھی اپنے شوہر کو سب کچھ بدا دیا اس نے کہا کہ میں اس کی جان لے لوں گا میں نے کہا کہ اس کی جان کیوں لیتے ہو اپنے آپ کی جان لے لو اور اس سے پہلے مجھے بھی مار ڈالو کیونکہ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے میرا شوہر بھی بے بس ہو گیا اس نے کہا کہ بس میں اسے کہتا ہوں کہ وہ تمہیں طلاق دے دے پھر میرا دیور طلاق دینے سے انکاری ہو گیا میرا شوہر اس کو مارنے کے لیے آگے بڑھا تو اس نے بھی ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی بہت بڑا تماشا بن گیا میری ساس اچانت سے آگئی جو ہمیں حیران کرنے کے لیے جلدی آگئی تھی لیکن اپنے دونوں بیٹوں کو میرے لیے لڑتا ہوا دیکھ کر حیران رہ گئی یہ بات میری ساس کو بھی پتا چل گئی اور میرے گھر والوں کے سامنے بھی ساری بات آگئی کہ یہ سب کچھ ہوا ہے سب ہی سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ ہم لوگ ان کے سر سے کیا گئے انہوں نے تو اتنا بڑا تماشا بنا دیا اور کا کہنا تھا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تو میں اپنی غلطی سے دھارنے کی کوشش کر رہا تھا اسلام میں یہ طریقہ اس لیے بنایا گیا ہے کہ اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو وہ اپنی غلطی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے دوسری طرف میرے دیور کا یہ بیان تھا کہ مجھے پہلے سے ہی بھابی بہت زیادہ پسند تھی اور اگر میری شادی ان سے ہو گئی ہے تو اس میں کیا برا ہے میں انہیں طلاق دینا نہیں چاہتا میں نے نہیں دینی سب نے یہی کہا کہ تمہاری اوپر چھوٹی ہے تمہاری بھابی تم سے بارہ تیرہ سال بڑی ہے تو میرے دیور نے کہا کہ میرا بھائی بھی تو میری بھابی سے بارہ تیرہ سال بڑا تھا سب میری ساتھ کو کہنے لگے کہ آپ نے بیج اور شادی کیوں کی آپ کی وجہ سے آج اس مقام پر سب پہنچ گئے ہیں میرے ماں باپ بھی پریشان تھے وہ کیا کر سکتے تھے مجھ سے پوچھا گئے کہ میں کیا چاہتی ہوں تو میں نے کہا بس مجھے دونوں سے نجات دلوا دی جائیں اور میں اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزارنا چاہتی ہوں میری بات کے اوپر تو کسی نے چوہ تک نہ کی لیکن پھر میری امی نے دیور کو سمجھایا کہ تم ابھی چھوٹے ہو تمہاری پڑھائی کے دن ہیں سکول سے تم نکلے نہیں ہو اور اپنے بھائی کی بیوی کے ساتھ تم نے نکاح کر لیا ہے جب تم نے کہا تھا کہ تمہیں طلاق دینی ہے تو پھر تمہیں طلاق دینی تھی لیکن تم نے اپنے دماغ میں یہ پلان بنا لیا کہ میں طلاق نہیں دوں گا تو یہ بہت بڑا دھوکا ہے تم اپنی بات سے مکر رہے ہو سب نے میرے دیور کے خلاف بات کی اور اس کو مجبور کیا اور اس نے مجھے طلاق دے دی اور میں عدد پوری کرنے کے لیے اپنے گھر چلی گئی کم سے کم مجھے اس طلاق کی عدد پوری کرنے دیتے اس دوران میں یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ میں اپنے شوہر کے پاس واپس نہیں جاؤں گی اور اکیلی ہی رہوں گی لیکن یہ تو صرف فلم اور ڈراموں میں ہی ہوتا ہے کہ عورت اکیلی رہتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ آج میں کامیاب عورت ہوں اور میرے پاس سب کچھ ہے میرے گھر والے ہی میرے خلاف ہوگے انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں گھر نہیں بٹھا سکتے ہم نے دوبارہ بھی تمہاری کسی سے شادی کرنی ہے تو پھر تم اپنے پہلے والے شوہر کے پاس ہی کیوں نہ واپس رہی جاؤں وہ بھی تمہیں اپنانا چاہتا ہے اور تمہارے لیے مرا جا رہا ہے میرا شوہر میرے لیے مرا جا رہا تھا اس نے کہا کہ میں بدل گیا ہوں میں تمہارا بہت خیال رکھوں گا میں پھر بھی واپس نہیں جانا چاہتی تھی لیکن میرے ماں باپ نے مجھے سبردستی گھر سے نکالا انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں گھر میں نہیں رکھ سکتے تم ہمیں اپنا آپشن نہیں سمجھو تمہارا شوہر ہی تمہارا آپشن ہے بڑا افسوس ہوا مجھے اور آج بھی اس بات پر یقین ہو گیا عورت کا تو کوئی گھر ہوتا ہی نہیں ہے اور مرد کے میں نہ عورت کی کوئی عزت نہیں ہوتی چاہے وہ باپ ہو شوہر ہو پیٹا ہو یا بھائی ہو اگر اس کے ساتھ کوئی مرد نہیں ہے تو اس کی کوئی عزت نہیں ہے میں نے اپنے گھر والوں کو کچھ نہیں کہا میں نے اپنی زبان پر کفل لگا لیا اور پھر سے میرے شوہر کے ساتھ ہی میرا نکاح پڑھا دیا گیا اب ہم لوگ پھر سے ایک دوسرے کی نکاح میں آگے لیکن میرے شوہر نے کہا کہ میں اس گھر میں نہیں رہوں گا اپنی بیوی کو لے کر الگ ہو جاؤں گا اس بات پر میری ساس نے شور مچایا لیکن میرے شوہر نے کسی کی بات نہ سنی اس نے اوپر والے حصے میں ڈبل پورشن بنوایا اور مجھے وہاں پر شفٹ کر دیا ہمارا راستہ بھی الگ تھا اور بجلی پانی بھی میں پہلے جیسی نہیں رہی تھی بات بات پر روتی تھی رات کو مجھے برے خواب آتے تھے میرا شوہر بھی میرے لیے بڑا پریشان رہتا تھا لیکن ایک بات اچھی تھی کہ میرا شوہر بدل گیا تھا وہ میرا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا مجھے کسی بات سے منع نہیں کرتا تھا مجھے کہتا تھا کہ بس تم خوش رہو مجھے اور کچھ نہیں جائے کہتے ہیں کہ حلالہ مٹ کے لیے سزا ہے کیونکہ اس کی بیوی کو کسی اور کی دسترس میں اسے دینا پڑتا ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ عورت کے لیے بھی سزا ہے اس کو اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور مرد کے پاس جانا پڑتا ہے اور پھر باپس اپنے شوہر کے پاس ہی آنا پڑتا ہے وہ کیسے اپنے شوہر سے آنکھ ملائے کی زندگی بہت ہی بگڑ گئی تھی مجھے میرے شوہر نے دماغی ڈاکٹر کے پاس بھی دکھایا اس نے بھی کہا کہ ان کو بہت زیادہ صدمہ اور دکھ ملا ہے ان کو خوش رکھنے کی کوشش کریں زندگی کے دو سال لگ گئے مجھے اپنے آپ کو سنبھالنے میں اس حادثے نے مجھے اتنا صدمہ دیا تھا اس دوران میرے دیور کو باہر کے ملک بھیج دیا گیا میری ساس نے کہا کہ یہ باہر چلا جائے تو اچھا ہے اس کے بعد اللہ نے مجھے امید دی اور میرے ہاں ایک پیارا سا بیٹا ہوا اولاد کو پا کر میرا دماغ تھوڑا سا بہتر ہوا اور اب بس میں اپنے بیٹے کے لئے زندہ ہوں اب میں اپنے آپ کو ایک عورت کی طرح نہیں سوچتی بلکہ ایک ماں کی طرح سوچتی ہوں اور اپنے بیٹے کے لئے سب کچھ کرتی ہوں اور سب کچھ کرنا چاہتی ہوں اسی کے لئے جینا چاہتی ہوں اور اسے ایک اچھا انسان بنانا چاہتی ہوں یہی میری سندگی کا مقصد ہے موسیقی